اب ذرا دوسری قبر کیوں اور آتے ہیں اور بات آپ کو بتاتے ہیں نیتی آئیوگ کی آپ کو یاد ہوگا کہ نیتی آئیوگ ملک بر کے اندر ترقیاتی منصوبوں پر نظر رکھ رہا ہے پروگراموں پر پال بھائیں اور متحرک بنانے کے لیے کام کر رہا ہے لیکن جمہو کشمیر آتے آتے بیک تو بیک کئی سوالات نیتی آئیوگ کی طرف سے اٹھائے گئے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جمہو کشمیر ال جی انتظامیہ کو مرکز نے جس طریقے سے جنجوڑا ہے اس کے بعد یونین کے اندر جو چیف سیکرچری ہے ان کی سربراہی میں اب میٹن بھی ہوئی ہے اور ان اٹھائے گئے سوالوں کا جواب دینے کی کوشش بھی کی گئی ہے اب معاملہ ہے کیا میں نے آپ کو بتا دیا ہے نیتی آئیوگ نے سوال پوچھے ہیں اور یہ کہا ہے کہ جناب نیتی آئیوگ کی طرف نیتی آئیوگ نے جمہو کشمیر سرکار کے سامنے کہا کہ جو سنٹرل سپانسرڈ سکرینز ہیں اور جو پلیکشپ پروگرامز ہیں ان کی عمل درامت میں جناب خامیہ ہے لیتلیل ہے ان کو دور کیا جائے اور اب جب یہ معاملہ سامنے رکھا گیا اس کے بعد پہلا معاملہ سامنے آیا گیا جی پبلک فینینس منیجمنٹ سسٹم پی ایف ایم ایس کی طرف سے اور چپ سیکرٹری نے جب یہی دیکھا کہ پی ایم ایف ایس سکیم کو متعارب تک رہا گیا لیکن ہر طرح سے یہ پوری طرح سے انپلیمنٹ نہیں ہو رہی ہے اور سنٹرل سپانسرڈ سکیمز کے سبمیشن اور یوٹلیزیشن اور سرکیٹس کے حوالے سے لیتلیل ہو رہا ہے تاخیر ہو رہی ہے تو اس پر زور دیا گیا ہے کہ پی ایم ایف ایف نے پبلک فینینشل منیجمنٹ سسٹم جو ہے اس کو اور متعارب فعال بنایا جائے ایمپلیمنٹیشن جو ہوگی وہ اس میں قرائی جائے اور سنٹرل سپانسرڈ سکیمز کی یوٹلیزیشن سرکیٹس جو ہے وہ ٹائم پر جائے نمبر دو پاورڈ ڈپارٹمنٹ کا معاملہ بھی زرگ ہو رہا ہے اس میں دو تین چیز ہوئے تھے ایک معاملہ یہ تھا کہ جناب جو آپ کے کیونکہ این ایش پی سی اور نیشنل ہیومن رائٹس کمشن اور دیگر لوگوں کی طرف سے نتی آئے ہو کے سامنے سوال پہشک کیا گیا تھا جو مکشمیر کی حوالے سے کہ جناب اندہ فورڈ فرنٹ پر جو پی ڈی ڈی کے لوگ ہیں ان کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے کیا کچھ کیا گیا اور مرکز نے جس طریقے سے آپ کو کہا تھا کچھ سکیموں کو لے کر اس پر ایمپلیمنٹیشن نہیں ہوئے اس پر پاورڈ ڈی ڈپارٹمنٹ کی طرح سے جو ہمیں چیف سیکریٹری کے دفتر سے ذراعہ سے خبر آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ ریسپونسیبیلٹیز کو جناب فکس کیا جائے جہاں جہاں پر بھی کچھ اس طریقے کے انسیجنٹس ہوئے ہیں لائن میں انجلس گئے ہیں کچھ ہوا ہے لیکن ان کے لیے پراپر گیجٹس اور ایکیومنٹس دیے جائے اس پر بھی بات بھی ہے اور پراپر انچونس کور کے دائرے میں انہیں رکھا جائے تاکہ بعد میں جو پسوان دیگان ہے اگر اس طریقے کا کوئی حادثہ آتا بھی ہے تو پسوان دیگان جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے راحت کی سانس لے اور وہ آگے اپنی زندگیوں کو بسر کر سکے اس کے ساتھ ایک بڑا ملصوبہ تھا جو ماضی میں ہاتھ میں لیا گیا تھا مجھے یاد ہے یہ سرکار شاید کانگریس اور پی ڈی پی کی تھی یہ فیصلہ لیا گیا تھا کہ زیر زمین گیس پائپ لائن کو جناب لائے جائے گا اور بٹھنڈا سے اس کو پنجاب بٹھنڈا سے لاتے لاتے جمہو لے آنا تھا جمہو سے کشمیر اور کشمیر سے لداک تک اس پائپ لائن میں جانا تھا اور اس پر زیادہ پیش ربط نہیں ہوئی ہے اس پر بھی جب نیتی آیوگ نے سوال اٹھائے ہیں تو اب یہ معاملہ چلا گیا جی فوڈ سپلائز اور کنسیومر اپیئرز کے پاس جنہیں کہا گیا کہ وہ پیٹرولیم نیچرل گیس کے ریگلیٹری بورڈ کے ساتھ جناب پوری طرح سے کام کریں اور یہ جو جمہو ادھمپور یاسی ساما کٹھوا گیس پائپ لائن نے پانچ دستک کے اندر سے ڈسٹریبیشن جو بنانا ہے اس کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن قدم جو ہے وہ اٹھایا جائے یعنی یہاں پر بھی سست رفتاری جو نیتی آیوگ نے دکھائی تھی اس کی اکاسی چیف سیکنڈری کی میٹنگ میں بھی کہیں کہیں دکھی ہے اس کے ساتھ آئیشمان بھارت اور ہیلٹین فیملی ویلپیر منسٹری کی طرف سے اٹھائے گئے جو کئی سوالات تھے اس میں یہ کہا گیا تھا کہ آئیشمان بھارت کا معاملہ اور جو انشورنس کا معاملہ ہے وہ جی ٹرانسپیرن طریقے سے کیا جائے تو اس پر بھی کل جو ہے وہ بازرطہ طور پر میٹنگ کے اندر جو ہے وہ فیسنل لیا گیا اور نیتی آیوگ نے جو کچھ کہا تھا کہیں نہ کہیں ان پر سنجیدگی کے ساتھ سنتے ہوئے دیکھتے ہوئے چیف سیکنڈری نے ہرایات جاری کرتے ہوئے کہہ دیا ہے کہ یہ معاملے جو ہے وہ تائے وقت کے اندر مکمل کیا جائے اور برابر اپ ڈیٹ کیا جائے نیتی آئیوکو کی اس سلسلے میں کیا کچھ کیا جائے